السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹرمی ہلی ماں کچن اور گوڑ مورننگ ہو چکی ہے اور ابھی سن رائز جی ہونے والا ہے یہ دیکھیں اور ہم اٹھ چکے ہیں اب بو جی باتروم میں ہیں ابھی آکے کچن میں یاسین وغیرہ پڑھیں گے بیٹھ کے یہاں ہم آتے ہیں کچن میں ٹائم دکھاتے ہیں آپ کو آدھے دیکھو جی ٹائم کی ہو باتی شتی بالی ہے یہ ہر ٹائم تو سوچا کہ آپ کے ساتھ اسلام دعا کی جائے حال احوال پوچھا جائے کچھ دعائیں پڑھی جائیں آپ کے لئے اور ہاں اپنے لئے خود کے لئے بھی تو جی اللہ کرے آج کا دن آپ کے لئے میرے لئے سب کے لئے رحمت و بھرہ برکت و بھرہ بھرہ خوشحالی و بھرہ ثابت ہو اور آنے والے زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اللہ تعالیٰ میں ہمارے لئے خوشحالی ہو اچھی صحت و درستی والی زندگی ہو اور اللہ تعالیٰ جی ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے خیر سے رکھے ہر بری نظر سے محفوظ رکھے اور جو ہے خیر خیر کے دن آجی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آمین تو آپ سب کے لئے بھی اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے آمین تو چلیں جے بوجھ اٹھ گئے ہیں ابھی کمرے سے باہر آئیں گے آپ کو دکھاتے ہوں انہوں نے کہا نہیں تو کی کردی پہ یہ بیڑے چھے ہیں مجھے چاتی مارا اسلام علیکم مجھے چاتی مارا جا کے بکھا مجھے چاتی مار کیا نہیں ہے مجھے چاتی مارا مجھے چاتی بند کر دے بھوا مجھے چاتی مارا آپ کی지도ہتی مارا میں کہا میں بڑھا میں بڑھا تُسی بیٹھ گتہ نہیں سو لیٹے ہوئے مجھے باتھروم گئے ہو باتھروم آہو آہو چل لو یاسین ٹائن یاسین پڑھنے کا ٹائن آہو چل لو تُسی بے آکے پڑھو میں تارا ناشتہ ننشتہ تیار کر نہیں آہو پکھا لیا گرمی ہے بو جی آہو میں ہوں لائے ہوں نہیں میں کتن چاہیے میں پکھا لائے میں پھر چکر لائے سے ہندہ ہاں سب باتیاں بند کرتی ہیں ساریاں باتیاں بجی آسین پڑھیں گے ماشاءاللہ سے تائم جی آف سکس تو بجی نے دیکھیں ناشتہ کر لیا اب بجی کی چائے بنی ہے ایت میں اکاوہ میرا کہوہ بجی کی چائے اب ہم یہ پییں گے کھائیں گے اور موسم دیکھیں اب یہ دھوپ جو ہے بس آرہی ہے چڑھ رہی ہے تو آج کے دن میں دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے انٹریسٹنگ چیزیں انشاءاللہ تو بس گرمی جو ہے شروع ہو چکی ہے تجی اللہ رحم فرمائیں گرمی تو نہیں پڑے جتنی برداشت کر سکیں اور اللہ اپنی رحمت بھی برسائیں انشاءاللہ آمین خیر ہو جی خیر ہو سب کی آج پکنے جارے جی قدو شریف کیسے ہیں قدو دسو کیسے نے بوجی کیسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پسندیدہ سبزی یہاں قدو ہے کچھ دے پیاس ٹی دے آج پکنے جا رہے ہیں جی قدو قدو شریف قدو ہم نے یوں کاٹ لیے اور یہ دیکھیں جی میں نے گوشت میں ہم نے پیاس ٹوماٹر رسل ایسے ابھی میں اس کے در مسائلے ڈالوں کی تھوڑا سا پانی ڈالوں کی پریشر لگا دیں گے اور قدو ہم نے پانی میں نہیں کاٹ میں آئی تھی کس نے کہا کہ پانی میں مت کاٹیں کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے تو چھرکا اتار کے ایسے ہی کاٹ کریں گے تو ہم نے اگزیکٹی ویسے کیا ہے تو چلو جی اب ہم ان کو پریشر لگاتے ہیں یہ جی ہم نے حالدی ڈالی ہے کالی مرچیں سوکا دھنیا نمک اور دیسی گی کے دو ٹیبل سپون اب ہم نے اس کے لئے ہاف کپ نہیں ایک کپ پانی کا شامل کر کے پریشر لگانے لگے ہیں تقریبا دس منٹ دس سے بارہ منٹ کے لیے اور اے دیکھو جی سلوٹ کردیں ساتھ کو جی برٹ صاحب کا سلوٹ ہو ملیں گے آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ناشتے کے بعد کی جی چہل قدمی بہت ضروری ہے یہ صرف ابو جی کے لئے نہیں تمہام دیکھنے والوں کے لئے جی یہ ڈوائس ہے ہے دیکھو علینا بھی پچھے پچھے علینا سلوٹ چہل قدمی کر رہی ہے اب بو تو بسی اب اس نے ناشتہ نہیں کیا ہے یہ ناشتہ کے بعد چہل قدمی کر رہے گیا ہے یہ دیکھیں بوٹوں کو پانی دینے لگے ہیں ابو جی صبح یہ پسندیدہ مشکل ہے بو جی کا اٹھ کے صبح صبح بوٹ اے انہوں پانی دینا یہ بھی یہ بھی کہتے ہیں صدقہ جا رہی ہے پانی دینے لگے ہیں ایسے اب وہ کسی نے انہوں دین دن 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 چھوڑ 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 دو ita نہیں پتا کہ جی پانی دینے میں میں آپی دین دا ہوں پانی حساب کتاب سے دیکھو ما شاہ اللہ ہم نے جی پرسکر پور دیکھے کھول لیا دس من پورے دس من کے بعد اور یہ دیکھیں ماشا اللہ دے سی گھوٹ کرسکیں ناستیر لیٹ ہوندہ تو مسائلہ پریشر میں خود بہن ہی ناستیر لی اپنی چین یہ دیکھیں ہم نے دو ٹیبل سپون میں نے اپنے جالا ہوا جی دے سی گھی تو اسی ہی میں اب ہم نے اس کی کرنی ہے بھنائی اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہیں قدو شریف تو چلیں کرتے ہیں اس کی بھنائی اور ملتے ہیں آپ کو بھوری جر میں انشاءاللہ یہ دیکھیں جی گھوٹ کی ہو چکی ہے بھنائی ہم قدو شریف جو ہیں ہم نے ایسے گول گول جو کاٹے تھے سارے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں تو اتنے تھوڑے مسالہ جات کے ساتھ پاسیز کے ساتھ آپ قدو شریف بنا کے دیکھئے گا زبردست اتنے مزیدار بنتے ہیں اور قدووں کا جو ذائقہ آپ کو ایکشلی اسی ٹیسٹ کر ساکتے ہو جی تو یہ دیکھیں ابھی میں میڈیم آنچ پر اس کی میں تین چار منٹ بس جی ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی کا ایڈ کر کے مزید دس منٹ کے لیے اس کو پریشر لگاؤں گی اور جو بکرے کے گوشت میں قصر ہے وہ بھی نکل جائے گی وہ بھی جی کل جائے گا اور قدو جو ہیں ہمارے انشاءاللہ قدو شریف جی یہ بھی اچھے طریقے سے پک جائیں گے تو میں نے تین چار منٹ بس اس کی قدو شریف این گوشت کی بھنائی کرنی ہے اس کے بعد آپ کو ہم ملیں گے یہ رہا ہے کہ میں نے دیڑھ گلاس پانی کا ڈالا ہے کیونکہ دس منٹ اس کو ویٹ لگے گا تو قدو بھی گل جائیں گے گوشت بھی گل جائے گا تو ساڑے گلاس یعنی چھوٹیاں گلاسیاں تو چلیں اب میں لگانے لگی ہوں ان کو ٹکن جی دیں پریشر لگائیں اور ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ دس بارہ منٹ تک ساڑھے ساڑھ ساڑھ سبو کے جی اور قدو گوشت ہمارے انشاءاللہ پونے آٹھ پیج تک ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں علینا بیٹھ کے تصویریں دکھا رہی ہے ابو جی کو شادی کی یہ دیکھیں اور ابو جی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے انجوئے کر رہے ہیں اپنے بچوں کو دے کے خوش ہو رہے ہیں آج میری شادی کی سال گی رہا ہے دعائیں دے دعا دو نا دعا چنگ جی دعا آمین 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 بلکل جی بلکل پتر پھر نا برمار رہے ہیں ماشاءاللہ پتر پتر بھی ٹھیک نے ماشاءاللہ وہ صرف ٹھیک ہے گلب نہیں ہے گلب نہیں ہے جڑی ہاتھ آہو ہ تاب گل میں نے انگیو کہ ہے بے جی نے سمبلیاں دادا جی نے سمبلیاں ماشاءاللہ آپ شدھے فراغ رہے ہیں ہم میں چاہلے ہیں آپ شدھے فراغ دادا جن اسم با لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کسی لکات میں گنات سواہی پسی لکات وہ سے بڑے خوش و فیلانگر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہون زنانہ میرے کو چھڑے ہون زنانہ میرے کو چھڑے ماشاءاللہ صحیح حفظ اللہ کس منصیب جنگ کرن یہ رہا جی ہمارا ماشاءاللہ سے قدو گوشت دیکھیں کتنا شاندار زبردست مزے دار لگ رہا ہے تیار ہے اور ہم باسا ہو گیس جانے سے پہلے جی ہم نے ہنڈی بنا لی ہے ٹائم دکھاتے ہیں آنے ٹائم دکھتے گیا ہے ہنڈی پک چکی ہے ہنڈی آ چکی ہے پائپ لگا کے سہن دونا شروع کر دیا موسم چیک کریں ویڑا تو پرے آئے دھوپ میں وائپر پھرا جا رہا ہے ایدھو خوشی تو اپنے نہیں آ چکی ہے دو دو وائپر رکھیں ایک وائپر ہے ایک وائپر جو تھاک جائے پھر دو جو وائپر استعمال کرو ایک وائپر اگر تھک جائے تو دوسرے وائپر کے ساتھ پھر ایدھو خوشی بیڑا ماشادل دھل گیا ہے ایدھو خوشی ہم نے چھتکا کیا حال کیا ہے سردیوں میں انگیٹھی بال کو بال کے چلو جے ایدھو خوشی کپڑے دوئے گے ہیں آج اور یہ دیکھیں چڑیاں ساڑے کپڑے کنج بے 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 گوڈنڈیاں ہیں ایدھو خوشی کپڑے آپ یہ وائپر پھی رہی ہیں بوچی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور چڑھیاں نے اندر جانا ہی نہیں ہو وغیبی کہا چڑھیاں باتھی ہے وہ تیرہ انتظار کرن رہی آنے اور ابو جی آپ کو دساتے ہی میں دبلتا لے لوں سامالیکم لنگیا ہو لنگیا ہو ہے ٹھیک ہو اندر آجنا سیو نبو جی اچھا اچھا اندر آجو میں کیا اچھا اچھا آہا چھلو اچھا 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 با 54 آہا چھلو اچھا خانے کھالی جی ٹھنڈی جو میں لیا کیا نہیں ہے لیا کیا نیا ٹھنڈی کھانے والی چیز اب بو جی لی جی کوئی اور چوڑیوں نے گونس رہا ہے اس کے اندر جی بنا لیا وہاں کو ساڑ گیا سیا نوگل آگ گئی تی لیا نو اور ابھی ابو جی کو میں نمکین جو جو کے بنائی ہوئی ہے سکن جی وہ دیتی ہوں آگئی 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 سپیڈو سپیڈ آ رہی ہوں میں ہے 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 کو بلو ہے ہے یہاں پہ دیکھیں تینیا دنہ کاٹ کر رکھ لیا گیا ہے اب آپ دینہ دیکھیں تیشو میں لپیٹ کے یہ رکھ دیں گے فریج میں اور یہ پھر تقریباً ایک ہفتہ چلتا ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اببو جی کی روٹی بن رہی ہے جہاں کی ماشاءاللہ پونے تے اور باقی یہ دیکھیں جی بیلی جا رہی ہے سپیٹا سپیٹا آ جاسیا بچاری کو بڑا کامل لیا ہے ایسی اہم روٹی ہیں پکایا گی تو دوڑ جا گی تو سو جا گی کار جا گی رس کرے گی ریسے دیکھو کتنی دیگی خواب جی بیرسے میں سوئی پلائٹ جالے گی آہو دوڑی بٹی ٹھول گی میں لگا لو جی ایوی ہو ناسی اہاں گئی اہاں گئی بکھرنا ستے ہو اونے بار اے دیکھو جی روٹیاں پکڑی ہیں روٹیاں اور ہم آئے ہیں جی آج یہاں دیکھیں باہر بچوں کو کھانا کرانے کے لیے دیکھو جی یہ ہے فیملی ایریا یہاں نے ایسی پردے لگایا ہے فیملی رام سے بیٹھ سکتی ہے ابھی کھانا اوٹر کریں گے دیکھیں کیا کھاتے ہیں ہم یہ دیکھیں ہمارے ڈرنکس لیمنیڈ ہے مینٹر مارگریٹا ہے چان فلو یہ کھاتے جان یہ کھاتے جان ہنی ونگز ہنی ونگز بفلو ونگز اس کے علاوہ یہ رای دکھیں یہ رای دکھیں رای دکھیں یہ میکسکن میکسکن سینڈویج ہے یہ یہ میکسکن سینڈویج ہے یہ یہ زینگر برگر یہ 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 اور یہ زینگر برگر ہے اس کے ایسے رکھر سارت آج کی بارتی اندر کیپس ہے بسم اللہ شروع کرو سارت تو جی بیڈ ٹائم ہو چکا ہے بچے جو ہے سو گئے ہیں ہم بھی سونے لگے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگین دعا میں یاد رکھے گا دونٹ فرگیٹ لائک اور سبسکرائب امہلی مکی چین جزاک اللہ خیر تجیزی میٹرس پچھاوانگے تجیزی سون لگے ہیں السلام علیکم کیونکہ یہ گلاس اس کا یہ دکھے رات کو علینا نے یہ بنا کر رکھا تھا اس میں چیا سیڑھ ہے یعنی کہ تخ ملنگا ہے لیمینو چوڑا آپ کو دینے کے بتے ہیں صبح صبح نے ہار پیٹ آپ جو خواتین خواتین و حضرات وزن گم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جی طرح میں شیک کرنوں گی شیک کرنے کے بعد ہم بھریں گے گلاس اور اس کو ہم پیئیں گے یہ رہا ہمارا صبح کا ناشتہ یہاں پہ علینا جی باندھ بال رہی ہے بال باندھ رہی ہے یہ دکھیں بیٹ کا حال یہ درزی کے پاس جانی ہے بیٹ بنایا ہے وہ دکھو جی بن بن پڑا ہوا ہے اور باہر سفائی ہو رہی ہے میں نے ابھی کمرے کی جی جو ہے تھوڑا سی ڈسٹنگ ہوگا رہا کی ہے دکھو پیپ لگی جی تیوڑا تو پیہ جا رہا ہے اب بھو جی جو ہے اپنے کمرے میں ہیں اور میں نے ڈارنگ ڈیبل سانو ہوا دکھو ڈارنگ ڈیبل کے اوپر میٹ پہ جو ہے بڑا وقت ہی امی نے دیا امی کے ہاتھ کا جی خریدہ ہوا تو یہ بس کبھی کبھی بن گا جی انہوں نے اچھاو تے بچھا رہا دوں اور ابھی ہم ناشتہ جو ہے بنے گا ابو جی نے تو ناشتہ کر لیا ہوا ہے باقی پارٹی ناشتہ کرے گی تیفیر بکیو تو کمرے کی سورتحال کچھیوں ہیں ابھی کنہ آگئی ہے اللینہ ڈارلنگ گئی ہوں سودا سودا لینے کے لیے کیا خصبویں آرہی ہیں آج ہو جی آگئی ہے بچہ پارٹی آگئے بچے جی دھوپ میں نے کہا جی آپ کو یہاں سے جالی سے دکھاتے ہیں تو اللینہ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی شاپنگ سودا لیا کیا یہ جی سارا کاردہ ماشاءاللہ آہ دکھو جی یہ میں یہ نیٹ والا پردہ میں لے کر آئی تھی پچھلے سال جب میں لیمکت جگ ساتھ آئی ہوں تو یہ بڑا جی ماشاءاللہ ہینڈی یہ والا اور اتنا نائس اور لائٹ لگتا ہے انہوں بس ہر دو تین افدہیں بات تو آتو کلٹکا دید ہے اور یہ بس دھوپ کو جو ہے اندر آنے سے روکتا ہے اور یہ بڑی اچھی ایمپورٹیڈ نیٹ جس کو کہتے ہیں نا ہی ایمپورٹیڈ نیٹ ہے یہ وہ والی ہے تو نائس لگتا ہے جی یہاں ایسے بندر روم جو ہے بڑا کوزی کوزی فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے دیکھو جی یہ بینڈ ہونے سٹے آنا نہیں کس نے بھینگا ہے بین میں بھینگ دوں چلو پھرنے بین ہاں جی تو پسے کلو آکے جی جنہیں کس نے سنٹین ہونا ہے تھے آجو ایمپورٹیڈ نیٹ ہے ابھی گیس نہیں ہے تو شاپنگ کر کے آگئے ہو آج لینہ گئی شاپنگ پہ اور کہہ رہی تھی کہ میں ناشتہ ستھات لے کر آنگی تو میں سارے ڈبے کھولے میں سارے شاپر کھولے میں کہے اے ہارش ہے تو میں کہے ناشتے جیسی اے کھانی ناشتے میں کچھے ٹینڈے کھانے ہیں ناشتے میں نمبو نو چھوڑ کے کھانے ہیں ناشتے جیسی جتیاں پا کے پھر نہیں آنے ناشتہ بھولا یہ ناشتہ انہوں فون کر رہے ہیں اے جی آج علینا جی شاپنگ پہ اور نو ناشتہ اسید خون لازہ لنچی کر آنگے سارے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹھو مہلی مکیچن اور یہ دیکھیں کیا بنے جا رہا ہے آج بنے جا رہا ہے ٹینڈے گوشت میں نے اس میں لسن چھل کر آ دیا ٹیماٹر کاٹ کے موٹے موٹے پیاز موٹا موٹا ایک کلو گوشت ہے اور اس کے بعد میں نے ہلدی کالی مرچے نمک اور سکا دھنیا بہت یہ ان کے چار چار مسالے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک سینیمن سٹک تو ایڈرو جی سینیمن سٹک کر دا ہوں گے تو ایڈرو جی یہ والی سینیمن سٹک ہم نے ایڈ کر دی اب میں سکر لگا ہوں گی ویٹ تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہی ہم چھلیں گے اپنے ٹینڈے اپنے ٹینڈے بھی بکھانے ہیں یہ رہے جی ٹینڈے چھوٹے چھوٹے ودیا ودیا ٹینڈے یہ اب ان کو بیٹھ کے چھیلیں گے اور ایڈ رہا جی جو ہے اس کو ویٹ لگاتے ہیں اس کو پر لے کہ گیس جو ہے ہمیں بائی بائی کہہ کے دوڑ جائے تو ٹائم پہ ہندیا پکاتے ہیں اس کو دیکھیں جی ہم نے ٹینڈے چھیل کے ایسے کٹ لگا لیے اور میں نے پھر اس کو میتھی اور تینڈے اچھے طرح بھونے پھر ہم نے پاہن ڈالا میں اس کو پرشر لگاؤں گے مزید دسمنٹ کے لیے تو تینڈے کو شر یہاں دیکھیں جی اس ہے عبینہ بنا رہی ہے چکن فلاو ٹیم ورک اور جی ٹیم ورک یہ ہے وٹر ملن یعنی دوانا جو میں نے کٹ کر رکھا تھا اب یہ دیکھیں میں ٹیشو رکھتی ہوں مجھے جو میسیجز آئے ہیں آپ لوگوں کے کہ اس کو کلرنگ کے انجیکشن میٹھا تو یہ بہت ہے تو ابھی میں ٹیشو اتار ہوں گی اور دیکھوں گی کہ اس کا رنگ نکل ہے ٹیشو کے اوپر تاڑی گالے جکنی اور جکنی اس میں ہے اسے چاہیے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیشو پر رکھا ہے اس کو ایسے ٹیپ ٹیپ کروں گی ٹیپ ٹیپ سند نہیں ہے اس کو میں ایسے ہائیے نظر نہیں آرہا بہت کلر تو اس کا نہیں اتر رہا اب میں اس کو پانی میں ڈا کر دیکھتی ہوں یہ رہا ہے جی پانی کا گلاس اب اس کو پانی میں ڈا کر دیکھتی ہوں اس کا رنگ نکلتا ہے اگر نہیں نکلتا تو نئے جس کا رنگ تو نہیں نکلتا اس کا مطلب ہے لیے دیکھیں پانی جتنا کلیر ہے اس کو مطلب کہ اس میں کلرنگ یا ایسی کچھ چیز نہیں ہے یہ ایسا ہی ریڈ ہے اس کو سکریز کرو ایسا ہی یہ میرا پیس زائے کرو آتا جے تو اس میں یہ والا ٹھیک ہے دیکھیں پانی کا کلر جو ہے یہ بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے جی ماشال ہے یہ کھا سکتے ہیں زبردست جی ٹنڈے گوشت تیار ہیں اور یہ دیکھیں جی علینا نے جو پلاو بنایا تھا وہ بھی زبردست لگ رہا ہے اب ہم لگی ہیں کھانے تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو بعد میں تو جی بیڈ ٹائم ہو چکا ہے بچے جو ہے سو گئے ہیں ہم بھی سونے لگے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگین دعا میں یاد رکھے گا don't forget to like and subscribe ہم ہیلی مکی چین جزاک اللہ خیر تجیزی میٹرس پچھاوانگے تسی بھی سون لگیا سلام علیکم